بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آج جو میں آپ سے ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں اس کا نام ہے شلجم گوشت مزے دار مجھے پہلے کبھی بھی زندگی میں شلجم مزے دار نہیں لگے تو لیکن جب میں نے اس ریسپی سے پکایا تو میرے فیورٹ ہوگے شلجم تو میں نے کہا چلے یہ ریسپی آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ویجیٹیبلز چاہیے پیاز ایک ادت لہسن ایک ادت ادرک اور دو ٹماٹر اور یہ شلجم آپ اپنی کوانٹیٹی کے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو ضرورت ہو مٹن اور شلجم تو چلتے ہیں ان کی کٹنگ کی طرف یہ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ ایک ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی یہ پیاز کو میں نے کٹ لیا ہے ٹماٹر ادرک لہسن اور یہ گھی ہے ہرا دھنیاں گانیشنگ کے لیے ہری مرچے بھی ہم اینڈ پہ شامل کریں گے تو چلتے ہیں کوکنگ کی طرف پریشر کوکر لیا اس میں اب ہم گھی ایڈ کریں گے آپ کوکنگ آئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہ جیسے ہی گھی میلٹ ہونا شروع ہو گیا اس میں ہم مٹن ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے یہ جو کوکنگ کا ساؤنڈ ہوتا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اتنا اچھا اگر میرے آس پاس شور نہ ہو تو میں آپ کو یہ ضرور ساؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس ساؤنڈ کو آپ بھی انجوائے کریں آپ نے چمچ کو ساتھ ساتھ ہلانا ہے تاکہ گوشت نیچے چپکے نا یہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اگر ذرا سا بھی آپ رکھیں گے یہ دیکھیں ساتھ چپک گیا گوشت یہ دیکھیں اس کے اندر پانی ہوتا ہے اس لیے یہ چپک جاتا ہے چکن ہو یا کچھ آپ کو پتہ ہے میری ریسپی میں ہمیشہ میں پہلے مٹن ہو چکن ہو ان کو میں نے فرائے کرنا ہوتا ہے اب اس کے اندر ہم پیاز ایڈ کریں گے لہسن ایڈ کریں گے ادرک ادرک کو میں نے فریز کیا ہوا ہے اس کی بھی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کیسے ادرک اور ہری مرچوں کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں تو اب آپ نے پھر ان کی اچھی طرح بھنائی کرنی ہے سبزیوں کا پانی نکل ہے اور اب ہم یہ اس میں مسالہ جات ایڈ کریں گے یہ آپ کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں لال مرچ ایڈ کی نمک ایڈ کی ہے ہلڈی ایڈ کی ہلڈی کی بھی ریسپی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ اور اب آپ نے اس کو بھون ہے اچھے طریقے سے بھون ہے تاکہ جو سبزیوں کا پانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں گی یہ لگ سے نظر آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اور گوش نے بھی اپنا تقریباً کلر چینج کر لیا اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اتنا پانی ایڈ کیا کریں کہ بس گوشت آپ کو نظر آئے زیادہ ہی نہیں بھار لینا اب جب پریشر کھول ہے بیس منٹ بعد تو یہ دیکھیں اچھی طرح بھنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں گھی کیسے چھوڑ دیا ہے مسالے نے یہ پہچان ہوتی ہے اس کی بھنائی کی اس کو آپ نے اچھی طرح بھونا ہے پانی نہ رہے پھر شلجم ایڈ کریں گے اب شلجم کو میں نے پکا لیا اس میں پانچ منٹ لگے ہیں شلجم پانچ منٹ بھی زیادہ ہے تین سے چار منٹ میں اگر آپ نے سٹیم دینی ہے تو اس میں شلجم گل جاتے ہیں میں نے اس کو کڑاہی میں شیفٹ کر لیا تو یہ دیکھیں اب میں اس کی بھنائی کر رہی ہوں اس سبزی میں ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھون چکا ہے لیکن آپ نے بھونائی کرنی ہے کیونکہ ان کے اندر اندر پانی ہی ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بھوننا ہے اچھے طریقے سے کچھ لوگ اس میں چینی بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن یہ شلجم اوریڈ بہت میٹھے ہیں اگر کبھی آپ کے شلجم ترچ نکلیں تو آپ اس میں ایک یا دو ٹیبل سپون چینی ایڈ کر سکتے ہیں یہ گارنشنگ کے لیے میں نے ہرادھنی اور ہری مرچیں ایڈ کی ہیں اور تھوڑی سی کالی مرچ مجھے کالی مرچ بہت پساند ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے اس کے ساتھ ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہ اب جی گرمہ گرم شلجم تیار ہے اور میں بنانے لگی ہوں چپاتی آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا یہ بہت بہت مزیدار ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پساند آئے گی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میری چینل سمرہ نئیم پاکستان زندہ بات خدا حافظ